بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ عالم اسلام میں احتتام پذیر ہو رہا ہے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی آمد آمد ہے اس بابرکت مہینے کا جب آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ایک نیا چاند تلو ہوتا دکھائی دیتا ہے اور اسی دن کا یعنی جس دن رمضان المبارک کا چاند نظر آئے گا اسی خاص دن کا خاص اور مجرب عمل لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہیں آپ نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا چاند دیکھ کر یہ خاص عمل کر لینا ہے اور باقی سب اللہ پر چھوڑ دینا ہے دولت عزت رزق کاروبار سب انشاءاللہ اللہ کے نصیب میں کر دے گا دولت اور عزت سے گھر پھر جائے گا ناظرین و حاضرین اس خاص مہینے کا جب آغاز ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دی جاتے ہیں شیعاتین کو قید کر دیا جاتا ہے اور اس خاص اور مبارک مہینے کی برکت سے بحساب آدمیوں کو دوزخ سے خلاصی نصیب ہوتی ہے اس ماہ مبارک میں ایک راہ تیسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس خاص مہینے میں نفل کام کا آجر فرض کے برابر اور فرض کا ثواب ستر فرضوں کے برابر عطا کیا جاتا ہے اس مہینے کو صبر و خم سے نجات کا مہینہ قرار دیا گیا اس خاص مہینے میں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے بحساب خزانوں سے رزق عطا فرماتا ہے اور اس خاص مہینے کی برکتوں سے ہر مسلمان پریشانیوں سے آزاد ہو جاتا ہے رمضان کی برکتوں کے اثر کے متعلق حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے اور ایک اور روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے اور ایک روایت میں رحمت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دی جاتے ہیں اور شیعاتینوں کو زنجیروں سے جکڑ کر ان کو بالکل قید کر دیا جاتا ہے حضرت سحیل بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے جس میں سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے رمضان کے ایک روزہ کی اہمیت کتنی ہے کہ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذر شریح سفر اور مرض کے بخیر چھوڑے پھر مدت العمر اس کی تلافی کے لیے روزے رکھے تب بھی ایک روزے کی کمی پوری نہ ہوگی ناظرین و حاضرین اس خاص اور بابرکت مہینے کو اپنے ہاتھوں سے مت جانے دیں اس بابرکت مہینے میں رمضان المبارک کے خاص روزے رکھیں کیونکہ رمضان المبارک اسلامی تقویم کا نوہ مہینہ ہے قرآن و حدیث میں رمضان مبارک کو بہت اہمیت حاصل ہے اور رمضان مبارک کی وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے ارشاد ربانی ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا سورة البکرہ آیت نمبر 185 میں اس مہینے میں ایک رات لیلت القدر ایسی آتی ہے جو ہزار راتوں سے افضل و بہتر ہے سورة القدر آیت نمبر 3 حضرت سلمان روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا اور مبارک مہینہ ہے اس میں ایک رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ میں روزہ کو فرض فرمایا اور اس رات میں کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کیا ہو جو شخص کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسے ہے جیسے غیر رمضان میں ستر فرض ادا کرے یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا مہینہ ہے اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اس خاص مہینے کا خاص عمل لے کر آپ سے شیئر کر رہے ہیں توجہ کے ساتھ سماتھ فرما لیں آپ نے رمضان المبارک کے مہینے کا چاند دیکھ کر دونوں ہاتھوں کو گلند کر کے ستر مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی صرف اتنے سے دو کلمات ستر مرتبہ دونوں ہاتھوں کو گلند کر کے چاند کی طرف نگاہ اٹھا کر پڑھ لیں اور اس کے بعد اپنے لئے دعا مانگیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ جو دعا مانگیں گے آپ کی قبول ہوگی اور پورا سال رزق دولت و عزت کا نزول ہوگا اور نزول اس قدر ہوگا کہ گمان سے بڑھ کر ہوگا رمضان کا چاند دیکھ کر یہ خود عمل کر لیں اور تمام ناظرین سے شیئر کریں لمبی عمر رزق مال و دولت جو اللہ سے مانگو گے ملے گا نیا گھر گاڑی مال بنگلہ جو چیز بھی الغرز آپ کی حاجت ہوگی وہ آپ کو ضرور ملے گی اللہ تعالی اس ماہ مبارک کی صدقے میں تمام مسلمانوں کے گھروں سے پریشانیاں مصیبتیں ختم کر دیتا ہے اور بیماریوں سے نجات دیتا ہے اللہ باق سے دعا ہے کہ جس جس گھر میں جس قدر بھی مریض ہیں اور جس بیماری کے مریض ہیں تو ان تمام مسلمانوں کی اس مبارک مہینے کے صدقے بیماری کو دور فروا اور اس خاص مہینے کے صدقے ان کی گھروں میں رزق دولت عزت کی اس قدر بارش کر دے کہ پورا سال پریشانیوں سے مصیبتوں سے دور رہیں اس مبارک مہینے کے خاص خاص وظائف آپ کی حدمت میں لاتے رہیں گے آسک وظائف ٹیچر چینل کو پسند اللہ آئے ویڈیو یہ تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سا دی گئے بیل آئیکنز کو بھی پریس کر دیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے لئے بھی دعا گو رہیں گے ہمارے لئے بھی دعا کرنا ہم رمضان گزر رہا ہے ایسا نہ ہو کل ہم افسوس کر رہے ہوں کہ ہائے رمضان گزر رہا ہے اور ہم نے کچھ نہیں کیا تو لہٰذا پہلے ہی اپنی نیت کو اچھا کر لیں اپنی نیت کو خلوصی نیت کر لیں اور اس کے بعد اپنے رب سے آجزی و انکساری کے ساتھ استغفار کر کے رمضان کے وابرکت مہینے کا استقبال کریں اللہ تعالی اس خاص مہینے کو تمام مسلمانوں کے مقدروں میں نصیب میں برکتوں والا مہینہ بنا دیں فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ